بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تجیہ راجعہ کامران کے ساتھ گزشتہ روز ہم نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں ہم ٹی وی نیٹورک کی جانب سے جو الزامات آئید کیے گئے تھے مختلف سرمایہ کاروں پر کہ وہ اس کے حسس میں رد و بدل کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے جو کمپنی کی ملکیت ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کمپنی کا جو انتظامی کنٹرول ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے ہم ٹی وی نیٹورک کی جانب سے مختلف گروپ پر الزامات آئید کیے گئے تھے اس حوالے سے اب جواب آیا ہے جہانگیر صدی کی گروپ کے جانب سے جہانگیر صدی کی جو ہیں سلطانہ صدی کی ایک بھائی ہیں خود بھی انویسمنٹ بینکر ہیں اور جہانگیر صدی کی گروپ جو ہے اس کے روحے روان بھی وہ ہیں جبکہ جو سلطانہ صدی کی ہیں وہ ہم نیٹورک چلاتی ہیں اس کے علاوہ ان کے بیٹے دیگر بزنسز بھی کرتے ہیں اور شگر کے بزنس میں بھی وہ موجود ہیں تو اب جو فیملی کاروبار تھا اس میں جو جھگڑا پیدا ہوا ہے اب اس کی جو نویت ہے وہ انٹرنیشنل ہو گئی ہے اور اس حوالے سے تمام ریگولیٹرز اور سٹاک مارکیٹ جو فرنٹ لائن ریگولیٹر ہے سی سی پی یہ تمام بھی الرٹ ہے جبکہ معاملہ جو ہے عدالت کی طرف جاتا ہوا بھی شنید ہے کہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ان تمام معاملات کو دیکھیں گے آج ہم بات کریں گے جو کہ جواب داخل کیا ہے جہانگیر صدی کی گروپ نے ہم ٹی وی نیٹورک کے جانب سے جو الزامات آئیت کیے گئے تھے ہیں ان پر جہانگیر صدی کی گروپ کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اے پی پی ال ہے اور ٹنگز وے گروپ ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ دونوں آزاد ادارے ہیں سرمایہ کار گروپ ہیں وہ کسی کے کمپنی کے حسز کو خریدیں یہ کسی بھی کمپنی کے حسز کو بیچیں یہ اس کمپنی کا اپنا کاروباری فیصلہ ہے اس سے جہانگیر صدی کی گروپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کانونی طور پر یہ بات درست بھی ہے مناف ابراہیم پر جو الزامات آئیت کیے گئے ہیں ہم ٹی وی نیٹورک کے مختوب میں اس پر جہانگیر صدی کی گروپ کا کہنا ہے کہ دو ہزار بارہ تک مناف ابراہیم جہانگیر صدی کی گروپ گروپ کا حصہ تھے چیف ایگزیکٹیف کے عوضے سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں دو ہزار بارہ میں اس کے بعد سے ان کا مناف ابراہیم کا جہانگیر صدی کی گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک آزاد انسان ہے وہ جس کمپنی کے حسز کو چاہیں خریدیں اور جس کمپنی کے حسز کو بیچیں اس پر ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تیسری اہم بات جو جہانگیر صدی کی گروپ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر صدی کی گروپ ایک انویسمنٹ بینکر ہے اور بینکر ہے وہ مختلف وہ اپنے کلائنٹس کے لیے ہیں مختلف کمپنیوں کے حسز کو خریدتا ہے اور ان کو مارکٹ میں بیچتا ہے اور یہ ایک مستقل پریکٹس ہے اگر اس کی کسی بھی کلائنٹ نے ہم ٹی وی نیٹ ورک کے حسز کو اس کے بروکریج ہاؤس کے ذریعے خریدا ہے تو اس کی لائیبلیٹی جو ہے جہانگیر صدی کی گروپ کے اوپر نہیں ہے بلکہ وہ تو بروکر کے طور پر انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں اور باقی اللہ اللہ خیص اللہ چوتھی اہم بات جو جہانگیر صدی کی گروپ کی ہے ایک وہ ہے ہم ٹی وی نیٹ ورک میں ان کی ملکیت کے حوالے سے اب ہم ٹی وی نیٹ ورک نے یہ الزام آئی کیا ہے کہ جو جہانگیر صدی کی گروپ نے حسز کی خرید و فروخت کی ہے اس حوالے سے سٹاک مارکٹ کو نہیں بتایا جبکہ جہانگیر صدی کی گروپ نے اپنے مکتوب میں یہ بات کہی ہے کہ ہم ٹی وی نیٹ ورک کے نو اشاریہ نو چار فیصد حسز جہانگیر صدی کی گروپ کے پاس ہیں باقی حسز جو ہیں وہ دیگر شیئر ہولٹر کے پاس ہیں قانون کے تحت دس فیصد یا اس سے زائد حسز اگر کسی کمپنی کے ہوں تو اس کی خرید و فروخت پر آپ کو مارکٹ کو آگاہ کرنا پڑتا ہے جو فرنٹ لینڈ ریگولیٹر ہے اس کو نوٹس بھیجنا پڑتا ہے کہ فلان کمپنی کے حسز جو ہیں ہم نے دس فیصد سے زائد خرید لی ہیں یہ آگاہی قانون کے طور پر دینی پڑتی ہے چونکہ نو اشاریہ نو چار فیصد حسز ہیں جہانگیر صدی کی گروپ کے مختلف کمپنیوں کے پاس ٹوٹل گروپ کے پاس بھی نہیں ہے یہ تمام حسز تو اس حوالے سے کوئی اطلاع انہیں سٹوک مارکٹ میں دینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مختلف صورتحال تھی جس کی وضاحت جہانگیر صدی کی گروپ نے کر دی ہے اس وضاحت کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر صدی کی گروپ کا کہنی یہ الزام لگایا ہے کہ جو موجودہ انتظامیاں ہے سلطان صدی کی اور ان کے بیٹوں کی ہم ٹی وی نیٹ ورک میں وہ نااہل ہے وہ الزام لگاتے وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جو انہوں نے الزامات آئیت کی ہیں جہانگیر صدی کی گروپ پر وہ بے سلس ہیں بے بنیاد ہے اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں اور جو الزامات آئیت کیے گئے ہیں وہ قوانین کے حوالے سے بھی نہایت کمزور اور بوسیدہ ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر جو موجودہ انتظامیاں ہے اس کی ناہلی کے وجہ سے ہم نیٹ ورک مسلسل خسارے اگر ہم نیٹ ورک کے خسارے کی بات کریں تو سال 2019 میں ہم نیٹ ورک کو 53 کروڑ 58 لاکھ روپے کا ہم نیٹ ورک کا جو خسارہ ہے سال 2020 کے ابتدائی نومہ میں وہ 32 کروڑ 72 لاکھ روپے بڑھ گیا اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل دو سال سے کمپنی خسارے کا شکار ہے جہانگر صدیقی نے مزید ہی کہا ہے کہ اس خسارے کو پورا کرنے اور ڈے ٹو ڈے آپریشنز چلانے اور دیگر انتظامات کے لیے جو سلطان صدیقی کے ماتحت انتظامیاں ہیں اس نے بڑے پیمانے پر کرزیں حاصل کیا اور ان کرزوں کی وجہ سے کمپنی کے مالیات بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پندرہ غیر ملکی کمپنیوں نے ہم ٹی وی نیٹ ورک میں سرمایہ کاری کی ہوئے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک کمپنی کنگزوے گروپ نے اپنی سرمایہ کاری سولہ فیصد سے جس کی تھوڑی زائد سی ہے اس میں ایک اشاریہ سات فیصد کا مزید اضافہ کیا اور اٹھارہ فیصد اپنی سرمایہ کاری کر لی ہے کنگزوے گروپ کی جو ملکیت ہے وہ اٹھارہ فیصد ہو گئی ہے جبکہ مجموعی طور پر جو کنسورشیم ہے پندرہ کمپنیوں کا غیر ملکی سرمایہ کاروں کا ان کا جو ہے وہ بڑھ کر جو سرمایہ کاری ہے پچاس اشاری تین فیصد ہو گئی ہے اس طرح سے اگر یہ تمام کمپنی آپس میں مل جائیں تو یہ کمپنیاں یہ ہم نیٹ ورک کے جو سب سے ایدھا ڈائریکٹرز ہیں ان کو الیکٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں تو اس پر جانگر صدیقی کہنا ہے کہ گدشتہ طویل عرصے سے یہ کمپنیاں چکے ایک بڑی ریگولیشن پاکستان میں موجود ہے یہاں پہ بڑے سخت قوانین موجود ہیں تو یہ کمپنیاں پاکستان آتی نہیں تھی جو ڈے ٹو ڈے آف ایئر میں بلکہ ایجی ایم میں بھی یہ نہیں آتی تھی یہ اپنی جو ووٹنگ کا رائٹ تھا ایجی ایم میں وہ اپنے سرمایہ کاروں سے شیئر کرتے تھے اور ووٹنگ کا رائٹ جو ہے ایجی ایم میں جو بھی ایجنڈے کے حوالے سے ہوتا تھا وہ سلطانہ صدیقی کو دے دیتے تھے جسے سلطانہ صدیقی نے اپنی بوڈ آف ڈائریکٹرز میں اپنی جو ایکسریت تھی وہ قائم کی ہوئی تھی اب جو ہے یہ جو جہانگیر صدیقی نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ اب یہ جو ووٹنگ کا رائٹ ہے یہ سلطانہ صدیقی کو دستیاب نہیں ہے یہ کمپنییں چونکہ پروکسی کے ذریعے اپنی حاضری ظاہر کیا کرتی تھیں یعنی یہ اپنے ووٹنگ کے رائٹس دے دیا کرتی تھے سلطانہ صدیقی کو اور وہ اپنے تمام جو معاملات تھے اس کو منوا لے دیتے تھے جہانگیر صدیقی جو گروپ ہے اس کا کہنا ہے کہ مسلسل خسارے کی وجہ سے اور بڑھتے ہوئے کرزوں کی وجہ سے جو غربل کے سرمایہکار ہیں اب وہ موجودہ انتظامیاں جو ہے اس سے ناخش ہیں اور وہ اپنی پروکسی اس کو دینے کے لیے یا اپنی ووٹنگ کے رائٹ جو ہیں وہ دینے کے لیے تیار رہی ہیں تو پھر یہ ووٹنگ کے رائٹ کس کے پاس ہیں لگتا تو یہی ہے کہ اب یہ ووٹنگ کے رائٹ سلطانہ صدیقی صاحبہ کے پاس نہیں ہے یا ابھی تک نہیں پہنچے ہیں مگر ابھی اس میں جہانگیر صدیقی نے اس بات کی بھی وضاحت نہیں کی ہے کہ کیا پروکسی کے یہ رائٹس جو ہیں یا ووٹنگ کی یہ رائٹس جو ہیں انہیں مل گئے ہیں اس بات کی انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے تو بائیس اگست کو جو انتخاب ہونا ہے سات بورڈ آف ڈائریکٹرز کے عراقین کا ہم نیٹورک نے ایک پیش بندی کر لی ہے جو ان کی نظر میں ایسے افراد تھے جو کہ جہانگیر صدیقی گروپ یا دیگر سے تعلق رکھتے تھے ان کے آٹھ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیئے ہیں اور باقی جو ان کے اپنے سے ساتھ ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہیں مگر اس حوالے سے لگتا یہ ہے کہ ایک ہنگامہ خیز اجلاس ہونا ہے بائیس اگست کو ایک عام اجلاس میں جس میں جب یہ ووٹنگ کی بات آئے گی ووٹنگ رائٹس کی بات آئے گی یہ تو اس میں ایک ہنگامہ ہوتا ہوا نظر آئے گا ہم نے بہت سی ایسی ورکشاپ سے ٹینٹ کی ہیں آئی بی اے والوں سے اس پر بہت سی بات چیت ہوئی ہے جو فیملی بزنسز ہیں اس میں جو اختلافات آج کل ہو رہی ہیں لوگوں کے اور کس طرح سے جو فیملی بزنس ہے جب وہ آگے چل کے کارپورٹ بزنس میں تبدیل ہوتا ہے تو کس طرح سے لوگ اختلاف کرتے ہیں کس طرح سے خاندان کے لوگ بہن بھائی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں ہمیں یہ بتائے گیا ہے کہ اکثر مارک اٹھائی ہو جاتی ہے جس میں انڈیپیڈنٹ ڈائریکٹر ہوتے ہیں جن کا کچھ لینے دینا نہیں ہوتا کمپنی سے وہ کمپنی پر ایک واش ڈاک کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اجلاس میں آتے ہیں تو وہ بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ جو فیملی بزنسز ہیں اس میں ہم یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ روایت عام ہے کہ جو لڑائی جھگڑیں جو ہیں کمپنی پر کنٹرول کے حوالے سے ہوتے رہتے ہیں تو ایسا ہی یہ جھگڑا ہے سلطان صدیقی اور جھانگیر صدیقی کے درمیان جو دو ہزار بارہ سے چل رہا ہے یہ آج کا جھگڑا نہیں ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جب دو بہن بھائی آپس میں معاملات کو نہیں سلجا پائے ہیں تو باقی لوگوں کے جو جھگڑیں ہیں اور باقی لوگوں کے جو مفادات ہیں وہ کیسے سلج سکتے ہیں لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں خصوصاً بائی سکست کو ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہونے والی ہے اور اس صورتحال میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سلطان صدیقی اپنی جو اکثریت ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اس کو منٹین کر پاتی ہیں یا نہیں اس حوالے سے جب ہم نے پہلی ویڈیو کیا تو مختلف اطلاعات اور گوسپس جو ہیں ہمارے پاس آئی ہیں ہم اگلی ویڈیو میں اس حوالے سے اور گوسپس کے حوالے سے بھی ڈسکیشن کریں گے آج ہماری طرف سے اتنا ہی کچھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اجازت چاہنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارا چینل تجزیہ وید راجہ کامران کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری جو لیٹسٹ ویڈیو ہیں وہ ملتی رہیں اس کے علاوہ ہماری گزارش ہے کہ فیس بک پہ ہمارا پیج ٹی ڈی وی آرکے کو بھی لائک کر لیں آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ اگر آپ کے کوئی کمنٹ ہو کوئی تفسرہ ہو تو ہم سے ضرور شیئر کریں ہمارے فیس بک پیج پر بھی اور ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہم دونوں جو سوالات ہیں اس کے جوابات دینے کی آپ کو کوشش کریں گے اور اگر وہ سوالات ایسے ہوئے کہ اس پر کوئی نئی ویلوگ کیا جا سکتا ہو تو ہم وہ ویلوگ بھی آپ کے لیے خدمت پر پیش کریں گے ہماری طرف سے آج یہی کچھ آپ سے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ اور نئے جو ہیپننگز ہیں ان کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم